دھان اور مکعی کی ایکسپورٹ بند ہوتے ہی پنجاب کی غلہ منڈیوں میں فصلوں کے ریٹ گر گئے کسان کہتے ہیں کہ ریٹ کم ہونے سے دھان اور مکعی کی فصل کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے لاغت پوری نہ ہونے سے گندم کی کاشت میں کسانوں کو دشواری کا سامنا ہے مزید تفصیلات احمد شاہ کی اس ریپورٹ میں اجناس کی ایکسپورٹ بند ہوتے ہی غلہ منڈی میں دھان مکی کے نرخ گر گئے فصلوں کی کاشت پر آنے والے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے پنجاب صدر کسان اتحاد چوزرزوان اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت کی زراد پر عدم توجہ کی وجہ سے کسان لٹ گیا دھان کا ریٹ کاشت کار کو تین ہزار سے چار ہزار مر رہا ہے جبکہ اس کے برقس پچھلے سال ریٹ پانچ ہزار سے چھے ہزار روپے تھا اسی طرح مکعی کا ریٹ جو تین ہزار تھا وہ کاشت کار کو اب صرف دو ہزار مر رہا ہے کاشت کار کو فی اکڑ پچاس ہزار نقصان ہو رہا ہے پچھلے سال کی نسبت خوادے ادویات ڈیزل ہر چیز مہنگی ہوئی ہے جبکہ فصلوں کے ریٹ واپس آ گئے ہیں کورمنٹ اکسپورڈ پر توجہ نہیں دے رہی اس لیے جو کسان ہے وہ پچاس ہزار روپے فی اکڑ نقصان کھا رہا ہے اگر کسان کی اکسپورڈ فصل کی اکسپورڈ نہ پڑھائی گئی تو کسان اگلی فصل بھیجنے میں نکام ہوگا کسان اہماؤں کے مطابق فصلوں پر آنے والی لاغت بھی پوری نہ ہونے کی وجہ سے کسان گندم کی کاشت نہیں کر سکتا حکومت فوری طور پر مکی اور دھان کی اکسپورڈ کے لیے اقدام اٹھا کر زراعت کو بچائے